جالی بینک اکاؤنٹس کے اس میں جی آئی ٹی نے اپنی دوسری پیشرفت ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کی ہے اور مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ نے عدالت میں انکشاف کیا کہ جالی اکاؤنٹس سے شروع ہونے والا سنسلہ انتہائی پھیچیدہ منی لانڈرنگ کے شکل اختیار کر چکا ہے اور معاملہ ایک خرب روپے سے زائد کے حجم تک پہنچ چکا ہے جبکہ سندھ حکومت تحقیقات میں تعاود نہیں کر رہی جالی اکاؤنٹس سے عربوں روپے کس کس کو منتقل ہوئے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے حسین لوائی اور ان کے ساتھی تلہ رزا کا گیارہ جولائی تک کا ریمانڈ حاصل کیا تھا اور ان پر انتیس جالی بینک اکاؤنٹس کھولنے میں معاونت کرنے کا الزام تھا جن کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمین آصف علی زرداری سمیت تیرہ کمپنیوں کو عربوں روپوں کی مشکوک منتقلی کی گئی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے سمیت بینک کے سابق چیرمین حسین لوائی اور تلہ رزا کو سینچر کیو کراسی جنوبی کے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا اور منی لانڈرنگ کے الزام میں دونوں کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی جس کو عدالت نے قبول کر لیا تھا اور دونوں کو ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مشکوک اکاؤنٹس کا معاملہ کب سیام نے آیا اور حسین لوائی کون ہے اور کس طرح سے کام کر رہے ہیں اور آصف علی زرداری کو اس سارے سینیریو میں اس سارے چکر میں کیا فائدہ ہے لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا وٹن دبا لیجئے تاکہ اس کے بعد آپ کو تمام ویڈیوز بھی مل چکیں اور بیکل آئیک آن کو بھی کلک کر لیجئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں کب پتا چلا سب سے پہلے 2015 میں یہ تمام تر معاملات سامنے آئے جب کرپشن اور منی لانڈرنگ کا کیس سامنے آیا اور اس کے بعد بینامی اکاؤنٹس کا معاملہ سامنے آیا وفاقی تحقیقات ادارے نے اپنے ایف آئی آر میں بتایا کہ انتیس مشکوک اکاؤنٹس کی تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ ایک اکاؤنٹ جو ایون انٹرنیشنل کے نام سے موجود تھا اس کا مالک تارک سلطان نامی شخص کو ظاہر کیا گیا تھا یہ اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا گیا اور اکاؤنٹ مالک تارک سلطان نے اس اکاؤنٹ سے لا تعلقی کا اظہار کیا ان کے انکار کے بعد ہینڈ رائٹنگ اور دسخط کے حوالے سے موقف لیا گیا جس میں جالی دسخط ثابت ہوئے حسین لوائی کی بات کی جائے کہ حسین لوائی کون ہے تو حسین لوائی سمٹ بینک کے سابق چیئرمین ہیں اور انہیں اسی معاملے میں گرفتار کیا گیا یاد رہے کہ اس تمام تر معاملے میں حسین لوائی کو اس وجہ سے شامل کیا گیا کہ حسین لوائی کے حکم پر یہ اکاؤنٹ کھولا گیا تھا ساڑھے چار ارب روپے کی مشکوک منتقلی ہوئی اور وفاقی تحقیقاتی دارے نے بتایا کہ دس ماہ کی قلیل مدت میں ساڑھے چار ارب روپے اس اکاؤنٹ میں جمع ہوئے اور دیگر اکاؤنٹ میں ان کی منتقلی کی گئی کن کن اکاؤنٹ میں کس کس طرح سے منتقلی کی گئی آئیے اب آپ کو وہ بتاتے ہیں یہ رقم جمع کروانے والوں میں بحریہ ٹاؤن کراچی کے زین ملک انہوں نے پچھتر کروڑ روپے سجاول ایگرو فارمز پرائیویٹ لیمیٹڈ پچاس کروڑ پچاس لاکھ ٹنڈوالای آر شگر ملز تیس کروڑ چراسی لاکھ اومنی پرائیویٹ لیمیٹڈ پانچ کروڑ ایگرو فارمز ٹھٹھا ایک کروڑ ستر لاکھ ایلفا زولو کو پرائیویٹ لیمیٹڈ دو کروڑ پچیس لاکھ ہاجی مرید اکبر بینکر دو کروڑ شیر محمد مہیری انڈ کو کانٹریکٹر پانچ کروڑ سردار محمد اشرف ڈی بلوچ پرائیویٹ لیمیٹڈ کانٹریکٹر دس کروڑ اور ایون انٹرنیشنل اٹھارہ کروڑ پانچاریس لاکھ جبکہ لکی انٹرنیشنل تیس کروڑ پچاس لاکھ لوجسٹک ٹریڈنگ چودہ کروڑ پچاس لاکھ اقبال میٹلز پندرہ کروڑ تریسٹھ لاکھ رائل انٹرنیشنل اٹھارہ کروڑ پچاس لاکھ اور اومیر ایسوسییٹس اٹھاون کروڑ بارہ لاکھ رپے انہوں نے اس اکاونٹ میں جمع کرائے جو کہ یہ جین ملک سمیت باقی تمام لوگ اس میں شامل ہیں اگر بات کی جائے ایف آئی اے کی تو ایف آئی اے نے اپنی تحقیقات میں چار ارب چودہ کروڑ کی مزید مشکوک منتقلی کی نشاندہی کی ہے جس سے مستفید ہونے والوں میں متحدہ ارب امرات کے نصیر عبداللہ لوتا گروپ کے سربراہ آصف علی زرداری اور ان کی بہن کا گروپ اور آصف زرداری کے قریبی دوست انور مجید شامل ہیں ایف آئی اے کی جانب سے دار کی گئی ایف آئی اے کے مطابق نصیر عبداللہ لوتا شیرمین سمیٹ بینک کو دو ارب ان چاس کروڑ انساری شگر ملز جس کے مالک انور مجید اور علی کمال مجید ہیں ان کو سات کروڑ سینتیس لاکھ اومنی پولیمر پیک جس کے عبدالغنی مجید اور کمال مجید کو پچاس لاکھ پاک ایتنول کے مصفیہ ذلکرنین مجید اور عبدالغنی مجید کو ایک کروڑ پچاس لاکھ چمبر شگر ملز کے مالک انور مجید اور نمر مجید کو بیس کروڑ ایگرو فارمز چھٹا کے مالک انور مجید اور ناسلی مجید کو ستاون لاکھ زرداری گروپ جس کے مالک آصف علی زرداری ان کی بہن فریال تالپر اور دیگر ہیں ان کو ایک کروڑ پارتھی نون کے قاول خانوری کو پانچ لاکھ ایون انٹرنیشنل کو پانچ لاکھ چھتر ہزار لکی انٹرنیشنل کو دو کروڑ بہتر لاکھ جبکہ لوجسٹک ٹریڈنگ کو چودہ کروڑ پچاس لاکھ رائل انٹرنیشنل کو اٹھائیس کروڑ اور امیر اسوسیٹس کو اسی کروڑ روپے کی منتقلی ہوئی ایف آئی ایک ہداوہ ہے کہ یہ جالی اکاؤنٹس کھولنا اور غیر قانونی رکومات جمع کرنا اور مختلف اکاؤنٹس میں مشکوک انداز میں منتقلی پاکستان سٹیٹ بینک کے قوانین کے مطابق منی لانڈرنگ کے زمرے میں آتی ہے نصیر عبداللہ لوتھا شیئرمین سمیٹ بینک جو پاکستان سے باہر ہیں حسین لوائی جو اس وقت سمیٹ بینک کے صدر اور موجودہ وقت وائس شیئرمین ہیں انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا انور مجید خاندان کے جالی اکاؤنٹس بھی سامنے آیا ایف آئی اے نے یہ دعویٰ کیا کہ انور مجید عبدالغنی مجید اور ان کے اومنی گروپس کی مختلف کمپنیوں نے جالی اکاؤنٹس کھولے اور طہار ازا اور حسین لوائی کے ذریعے عربوں رپوں کی حیرہ پھیری کی تمام فریقین کو سمن جاری کیے گئے اور انفرادی کمپنیوں کو رکومات کی منتقلی اور وصولی کی حوالے سے موقع پیش کرنے کی ہدایہ جاری کی گئی لیکن اس وقت تو کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا لیکن آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان جسٹس ساکیب نسار کی سربراہی میں مبینہ جاری بینک اکاؤنٹس کے اس کی سماعت ہوئی جس میں مشترکہ تحقیقاتی جیم جی آئی ٹی نے اپنی دوسری رپورٹ پیش کی جس میں دورانے سماعت جی آئی ٹی کے سربراہ نے عدالت میں انکشاف کیا کہ جی آلی اکاؤنٹس سے شروع معاملہ انتہائی پیچیدہ منی لانڈرنگ کی شکل اختیار کر چکا ہے اور معاملہ ایک کھرب رپے سے زائد کی حجم تک پہنچ چکا ہے پیچیدہ طریقوں سے عام افراد اور مرہومین کے اکاؤنٹس میں رکوں منتقل کی گئیں پالودہ فروز رکشہ ڈرائیور کے اکاؤنٹس میں اربوں رپے بھیجے گئے جی آئی ٹی سربراہ نے عدالت کو بتایا کہ بعض افراد کی موت کے دو سال بعد ان کے اکاؤنٹس میں اربوں رپے ڈالے گئے سنتالیس ارب رپے عام افراد جبکہ چون ارب سے زائد رکوم کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں ڈالی گئیں اور چند حکومت تحقیقات میں تعاون نہیں کر رہی متعلقہ ریکارڈ بھی فراہم نہیں کیا جا رہا جی آئی ٹی کے سربراہ کے بیان پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے اپنے دلائل میں کہا کہ جی آئی ٹی ہم سے دوزار آٹھ سے حکومت کا کیا ہر معاہدہ مانگ رہی ہے جی آئی ٹی کے دیئے چھائلس ناموں میں سے صرف چھے معاہدے ریکارڈ میں دستیاب ہو سکے ہیں یہ کسی کمرے کو رنگ کرانے کے معاہدے کی بھی کافی مانگ رہے ہیں سارے سرکاری کانٹریکٹس کا ریکارڈ ایک جگہ پر موجود نہیں ہے ایڈوکیٹ جنرل کے موقع پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ اس ہفتے چھبیس تاریخ کو کراچی آؤں گا چیف سیکریٹری سمیت تعاون نہ کرنے والے تمام سیکریٹریز متعلقہ ریکارڈ سمیت حاضر ہوں ریکارڈ نہ ملا تو دیکھیں گے کہ چیف سیکریٹری اور دیگر افسران کے خلاف کیا کاروائی بنتی ہے دوران سماعت انور مجید کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انور مجید کو دل کا آرجہ ہے جیل ڈاکٹر نے انہیں اسپتال بھیجنے کی استدا کی ہے اور اس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ مجھے سندھ کے کسی ڈاکٹر کی ریبورٹ پر اتوار نہیں جسٹس ساکیب نسار نے ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے استفسار کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک صاحب کو پائل جا اور اسپتال داخل ہو کر علاج کرا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے وہ کہاں ہوتے ہیں وہ دن کو سپرینٹنڈنٹ کے کمرے میں اور رات کو اس کے گھر میں ہوتے ہیں اومنی گروپ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ انور مجید کو 1999 میں امریکہ میں دل کا سٹن ڈالا گیا اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دل کی تکلیف ہے تو انہیں راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوزی لے جائیں اومنی گروپ کے وکیل نے کہا کہ کیا وجہ ہے عدالت 77 سال آدمی کی میڈیکل ریپورٹ پر یقین نہیں کرتی جسٹس ساکیب نسار نے ریمارکس دیئے کہ کیوں یقین کریں وہ بندہ اربوں روپے کی منی لانڈرگ میں ملوث ہے اومنی گروپ کے وکیل نے کہا کہ عدالتی حکم کی وجہ سے ان کا علاج نہیں کیا جا رہا انور مجید کو استعال منتقل کیا جائے گا چیف جسٹس نے اومنی گروپ کے وکیل کے صدا مسرط کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ اندر ہو تو کمبل میں لپٹا رہتا ہے اور باہر ہو تو دفتر کے سارے کام کرتا ہے انور مجید کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے وہ سندھ حکومت کا پیارہ ہے سندھ حکومت والے ان کا زیادہ خیال لکھیں گے جیسے ساکیب نسار نے مزید کہا کہ انور مجید کو بہترین علاج مہیا کریں گے ریولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے پاس سی ایم ایس میں داخل کرا دیتے ہیں خربوں پتی لوگ ہیں یہاں پچاس پچاس کنال کے سو گھر خرید سکتے ہیں ابھی باہر جانے کی اجازت دے دوں تو بچے سے بڑے تک باہر چلے جائیں گے اومنی گروپ کے وکیل شاہد آمد نے کہا کہ ان کے موقع کراچی میں رہنا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے کہا کہ انور مجید کا اسلام آباد سے علاج ہو جائے تو کیا مزائقہ ہے انور مجید کو اڈیالہ منتقل کر دیتے ہیں اومنی گروپ کے وکیل نے موقع فاپنایا انور مجید کی صحت سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتی اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ائر ایمبولنس میں لے آتے ہیں اور ان کے علاج کے لیے ڈاکٹر بھی تائنات کر دیتے ہیں جالی بینک اکاؤنٹ کے اس کے پھسے منظر کی بات کی جائے تو ایف آئی اے جالی بینک اکاؤنٹ کے اس کے ذریعے منی لانڈرنگ کی تحقیقات کر رہی ہے اور اس لئے میں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید اور نجی بینک کے سربراہ حسین لوائی بھی ایف آئی اے کی حراست میں ہیں جبکہ تحقیقات میں تیزی کے بعد سے اب تک کئی جالی اکاؤنٹ سامنے آ چکے ہیں جن میں فالودے والے اور رکشے والے کے اکاؤنٹس بھی کروڑوں رپے نکلے ہیں ملک میں بڑے بزنس گروپ جیکس بچانے کے لیے ایسے اکاؤنٹس کھولتے ہیں جنہیں ٹریڈ اکاؤنٹس کہا جاتا ہے اور جس کے نام پر یہ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے اسے رقم بھی دی جاتی ہے اس طرح کے اکاؤنٹ صرف پاکستان میں ہی کھولے جاتے ہیں اور دنیا کے دیگر حصوں میں ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے منی لانڈنگ کیس میں اومنی گروپ کے سربراہ اور آصف زرداری کے قریبی ساتھی انور مجید اور ان کے سائبزاد عددل غنی مجید کو سپریم کورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا جبکہ زرداری کے ایک اور قریبی ساتھی نیجی بینک کے سربراہ حسین لوائی بھئی منی لانڈنگ کیس میں گرفتار ہیں اسی کیس میں تشکیل دی گئی جی آئی ٹی میں سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپر بھی پیش ہو چکے ہیں دوسری جانب ایف آئیہ حکام نے بتایا کہ منی لانڈنگ کیس دوہزار پندرہ میں پہلی دفعہ سٹیٹ بینک کے جانب سے اٹھایا گیا اور سٹیٹ بینک کے جانب سے ایف آئیہ کو مشکوک ترسلات کی رپورٹ یعنی ایسٹری آرز بھیجی گئی اور اس کے بعد سے معاملہ سامنے آتا گیا دستیاد استعویزار کے مطابق منی لانڈنگ کی رقم پینتیس ارب روپے اس وقت معلوم ہوئی تھی دیکھنا یہ ہے کہ کیا ان تمام تر لوگوں کو سزا مل سکے گی اور یہ تمام تر لوگ جو کہ سیاسی طاقت بھی رکھتے ہیں اور مختلف سیاسی پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں کیا واقعتاً انہیں سزا دی جا سکے گی یہ تو وقت ثابت کرے گا لیکن ایک حرب سے زائد کی منی لانڈنگ اور اس طرح کے تمام تر معاملات یہ حکومتی اداروں کے موں پر ایک واضح تمامچہ ہے کہ ان کی ناک کے تلے یہ منی لانڈنگ کا سلسلہ ہوتا رہا اور ان کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور نہ ہی نہیں روکا جا سکا